السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی اور جب میں جامعہ قاسمیہ میں ہوں تو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی فرمایا تھا انما انا قاسم واللہ یعطی میں قاسم ہوں میں تقسیم کرنے والا ہوں اللہ ہم یہ دے رہے ہیں اللہ ہم یہ دیتے ہیں علم دیتے ہیں تقسیم کرتا ہوں مال دیتے ہیں تقسیم کرتا ہوں حکمت دیتے ہیں تقسیم کرتا ہوں تسکیہ دیتے ہیں تقسیم کرتا ہوں میرا کام یہ ہے کہ میں تقسیم کروں پھیلاؤں پوری انسانیت کے لئے آیا ہوں اللہ نے مجھے کام پوری انسانیت کے لئے دیا ہے امت کو بھی یہی کام نبی کی نیابت میں سوپا ہے یہاں حضرت مولانا محمد قاسم نلوتی رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے جامعہ قاسمیہ کا نام رکھا گیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے تقدیری فیصلے ہوتے ہیں کہ حضور پاک کی صفت قاسم مولانا محمد قاسم کو اللہ کی طرف سے مل گئی یہ ایک فعل نیک تھا اور یہ تقدیری فیصلہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی تقسیم علوم کی ہو تقسیم حکمت کی ہو تقسیم معارف کی نسبت ان کو اپنے نام کے ساتھ مل گئی اس کا جو فیضان ہوا وہ دنیا نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک مدرسہ قائم کیا گیا اور وہ مدرسہ اس طرح کا مدرسہ نہیں تھا جیسے مدرسہ ہندوستان میں آج پھیلے ہو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مدرسے جن میں قال اللہ اور قال الرسول ہوتا ہے وہ مدرسے جن میں قرآن اور حدیث اور تفسیر اور فقہ اور عربی اور منطق اور بلسفہ اور چنی اور چنہ پڑھایا جاتا ہے وہ مدرسہ ہے حضرت شیخ الہنگ جو معنی قاسم نانوتفی کے شاگرد رشید ہے اور جنہوں نے ان کو خوب سمجھا ان کا یہ کہنا ہے تاریخ دوبند میں پڑی ہے اور مولانا مناظر احسن گیلانی نے جو سوال قاسمی لکھی ہے اس میں پڑی ہے اور بھی بہت سی جگہوں پر حوالے ہیں کہ حضرت شیخ الہنگ کہتے تھے حضرت الاستاد نے یہ مدرسہ صفت علیم و تعلیم کے لیے نہیں بنایا میں جانتا ہوں کہ حضرت الاستاد نے اس کو اس لیے قائم کیا کہ اٹھانہ سو ستاون کی ناکامی کی تلافی کی جاسے گا مولانا محمد قاسم نانوتوی ان علماء میں تھے جنہوں نے مولانا رشید احمد گنگوہی کے ساتھ مولانا امداد اللہ کے ساتھ حافظامین کے ساتھ اور دیگر حضرات کے ساتھ وقت کی سپر پاور سے ٹک کر لی جیسے آج امریکہ آج جو ٹرم سے ٹک کر لے وہ ان کا نمائندہ ہے وہ مولانا قاسم کا نمائندہ شمار کیا جائے گا جو ٹرم سے ٹک کر لے جو نتانیہو سے ٹک کر لے جو وقت کی بڑی طاقتوں سے ٹک کر لے وہ نمائندگی کرنے والا ہے جو آفیت کوشی میں لگا ہو اور جو دریو زگری کرے سالم حکام کی تاغوتوں کی مجرموں کی جنہوں نے لاکھوں انسانوں کو اور سیکڑوں ہزاروں کو جیلوں میں ٹھوز دیا مصر کے حاکم آل سعود آل نہیان اور یہ سارے مجرمین کے ٹولے جنہوں نے علماء کو جیلوں میں ڈالا ہے جو ان کی دریوزہ کری کرے جو ان کے سامنے کاسا لیسی کرے جو ان کے سامنے جھکے جو ان کے سامنے حق نہ بولے وہ قاسمی نہیں ہے خدا کی قسم قاسمی نہیں ہے قاسمی وہ ہے جو وقت کی سپر پاور سے ٹک کر لے اور پھر شاگرد رشید شیخ الہند نے اپنے نمائندے مارے تکبیر اپنے نمائندے استاد کے مشن کو سمجھا تو اپنے نمائندے کابل بھیجے ماسکو بھی گئے برلین گئے حجاز گئے استمبول دنیا میں جو طاقتیں اس وقت برٹیش گورنمنٹ اور برٹیش ایمپائر کے خلاف تھی کتنا بڑا پلان تھا کہ دنیا کی ان تمام طاقتوں کو جوڑ کر ایک طاقتور محاص بنا کر برطانیہ کو اس ملک سے نکال باہر کرنا ہے یہ وہ تحریک تھی جو اس شخص کی تھی جو دائیولوم میں حدیث پڑھا رہا تھا بظاہر وہ مدرس حدیث تھا لیکن وہ مدرس حدیث نہیں تھا وہ ایک عالمی اقلابی شخصیت کا حامل تھا تو قاسمی وہ ہے جو شیخ الہن کی ترجمانی کرے وہ ہے جو حسین احمد مدنی کی ترجمانی کرے جو استاد کے ساتھ مالٹا کے جیل میں سختیاں جھیل لاتا وہ قاسمی نہیں ہو سکتا ہے جو وقت کے ظالم حکمرانوں کے سامنے جھکے جو ان کی دعائی دے جو ان کی لیڈرشپ کو تسلیم کرے جو ان کی ووٹ کی بات کرے وہ نہیں ہو سکتا میں نہیں مانتا آپ مانتے ہو تو مانتے ہوں میں جب یہ حقائق پیش کرتا ہوں تو بہت سے لوگ غصہ ہوتے ہیں جھوٹے قاسمی غصہ ہوتے ہیں لیکن جو جانتا ہے مولانا قاسم نانوتوی کو میں گواہ بناتا ہوں مولانا سفیان کو مولانا سفیان ہو یا مولانا سالم ہو مرحوم یا مولانا قاری طیب صاحب یا ان کے والد ہو یا پھر پانی ہے داراللوم مولانا محمد قاسم نانوتوی ہو جو بھی جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے اندر جو روح تھی وہ اقلابی روح تھی وہ اس ملک کو ظالم تاغوتی طاقت سے آزاد کرنے کے لئے اٹھے تھے داراللوم نام تھا داراللوم مظاہرہ تھا داراللوم سائن بورٹ تھا وہ اس کے اندر ایک آگ لگی تھی اس کے اندر شولے تھے وہ شولے تھے جو شیق الہنگ کو ملے وہ شولے تھے جو حسین احمد مدنی کو ملے وہ شولے تھے جو بہت سوک ملے جنہوں نے چاہا کہ ان کی گرمی حاصل کریں اور انہی کی کوششوں سے ملک آزاد ہوا تو ملک آزاد ہونے کے بعد پھر غلام ہو گیا آج اس ملک میں آپ اجنبی بن گئے آج آپ اس ملک میں شدر بن گئے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے آزاد کرایا جو آزاد کراتا ہے وہ شدر بنتا ہے وہ گھٹیا ہوتا ہے وہ دوسروں کی قیادت مانتا ہے آپ کی قیادت میں گاندھی شریک ہوئے وہ تابع تھے مولانا عبدالباری فرنگی محلی کے اور مولانا محمد علی جوہر ضرور ان کے ساتھ تھے لیکن انہوں نے متحرک کیا تھا ایک وقت وہ تھا کہ آپ تھے آپ لائے میدان میں اور ایک وقت یہ ہے کہ اب آپ پشلگو ہیں زمیمہ ہیں نکتو ہیں آپ اگر کہیں نگاہ التفاص سے سرفراس کر دیا جائیں تو باغ باغ ہو جاتے ہیں یہ ساری نسبتوں کی تباہیاں ہیں حقائق کا اعتراف کرتے ہوئے کام کرنا ہے دیوبن کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے تمام تعلیم ایداروں کو حضور پاک علیہ السلام کی نسبت سے منصوب کرنا ضروری ہے صفت سے متصف کرنا ضروری ہے اور کنتم خیر امت اخریت للناس کا سبق پڑھنا پڑھنا ضروری ہے ایسی تعلیم دینی ہے ایسا تذکیہ کرنا ہے کہ وہ ٹیم تیار ہو جائے جو پھر دس لاکھ مربع میل کو آزاد کرے وہ ٹیم تیار ہو جائے جو عراق کو شام کو ایران کو اور مصر سے لے کر اسپین تک اور ایران سے ترکستان اور چائنہ اور ہند کو جس طاقت نے آزاد کر آیا جس نے مسجد نبوی اور صفح نبوی میں تعلیم حاصل کی جس کو بیٹھنے کے لیے چٹا ہی نصیب نہیں تھی جس کی چھت پتوں سے اور مٹی سے بنی تھی جس کے ستون کھجور کے تنوں کے تھے اس میں بیٹھ کر جنہوں نے پڑھا وہ صحابہ حضور پاک علیہ السلام کے تربیت یافتہ جن کو تعلیم دی گئی اس نصاب کی جس نصاب کو قرآن نے بیان کیا ہے اور پھر وہ ایسے تیار ہوئے کہ وقت کی حکومتوں کو انہوں نے تاغوتوں کو زیر کر دیا اور اسلام کی بالہ دستی کو ثابت کر دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ بہت مبارک ہو یہاں کے طلبہ کے لیے یہاں کے اسازہ کے لیے یہاں کے ذمہ دہرِ اعلیٰ کے لیے یہاں کے تمام حضرات کے لیے اور جہاں جہاں بھی مدرسے ہیں ان سب کے لیے مبارک ہو کہ ایک نسبت اللہ نے آتا فرمائی اب دوسری حقیقی نسبت ہے اس کی کوشش کرنا ہے اس کے لیے لگ جانا ہے تاہاں کے ہمارے اندر بھی اسوہِ نبوی کا کچھ جوہر پیدا ہو جائے صاحبِ اکرام کو کچھ اکس نظر آنے لگے اور فاتحین کی تصویر ہمیں دکھنے لگے اللہ تعالیٰ وہ دور اسر زمینِ اندوستان میں ہم کو آتا فرمائے اور پورے عالم میں نصیف فرمائے وَآخِرُ دَوَانَ الْحَمْدُ لِلہِ رَبِّ اللہِ